جمعہ کے قطبے جمعہ میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جمعہ میں فرشتے حاضر ہو کر کیا کرتے ہیں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں اچھا صرف نام لکھتے ہیں نہیں ترتیب سے بھی لکھتے ہیں کیونکہ کوئی جتنا عمل کرتا ہے اس کو اتنا عجر دیا جائے گا جو پہلے جاتا ہے اس کا نام پہلے اور جو بعد میں جاتا ہے اس کا نام بعد میں عدل کا معاملہ انصاف کا معاملہ بھی یہ اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو نماز سے پہلے بیٹھتا ہے یا جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے وہ سارے کا سارا پہلے والا اور بعد والا وقت نماز جتنا ہی عجر دینے والا ہے تو اس لئے فرشتے پہلے آنے والوں کو اس لئے ان کا نام لکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو عجر زادہ دیا جانا ہے بہرحال حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کا نام ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لئے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں خطبے کی فضیلت سمجھ آئی ہے کہ اس کو ملائکہ بھی سنتے ہیں اس کو فرشتے بھی سنتے ہیں اس کو حاضرین محفل میں جو فرشتے لکھنے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اب پھر سب سے بڑی بات کیا پتا چل رہی ہے کہ یہ وہ ریجسٹر ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہونے ہیں آپ کو بتے ہیں نا صبح و شام آتا ہے اور پھر منگر پیر کو اور جمعی رات کو جاتا ہے تو جمعے کے بعد جو ریجسٹر اللہ کے حضور حاضر ہوا چاہے اس نے وہ دو رکتیں باجماعت ادا بھی کی ہوئیں اور اس نے خدبانہ سنا ہوا تو وہ حاضر ہونے والے کا نام تو اس ریجسٹر میں موجود نہیں ہوگا تو لہٰذا خطبے کی فضیلت خطبے کی اہمیت اس کی فرضیت پتا چل رہی ہے دو باتوں سے خطبے کی اہمیت پتا چل رہی ہے ایک تو یہ کہ ان دو رکتوں کی بجائے ہیں وہ دو رکتیں جو فرض رکھتی تھی ان کو خطبہ ریپلیس کر رہا ہے تو وہ دو رکتیں تو فرض تھی فرض کو چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے فرض کو چھوڑنا تو گناہ ہے فرض کو چھوڑنے پر تو معاقصہ حساب کتاب ہے تو لہٰذا چونکہ یہ ان دو فرائز کی جگہ ہے لہٰذا یہ بھی فرض ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حضور جواہمال پیش ہوں گے تو اگر خطبہ نہیں سنا گیا ہوگا تو جمعے کی اس پہرست میں حاضر ہونے والے کا نام نہیں لکھا جائے گا یہ جمعے کا خطبہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کو اہمیت کیوں دی گئی اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر جمعے کی نماز میں حاضر ہونے والے کو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے احقامات قرآن کی آیات کی تجدید اور ایک مختصر سا یعلمهم الكتاب والحکمہ کا طریقہ پہنچانا چاہتے تھے اور ان لوگوں کو جو مرد ہیں ان کے لئے فرض کر دیا گیا تاکہ ہر گھر کا ایک مرد ہر گھر کے قوام ہر گھر کے مرد آئیں اور ہفتے میں کم از کم ایک بہت افیکٹیو اور پوٹنٹ سا درس سے قرآن اور اس کا میسج لے کر جائیں اور پھر مثل حدیث کہتی ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اسے اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جیسے آج ہم بہت سٹریس کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اجتماعی اہل خانہ ضرور ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے اٹومیٹکلی انشور کر دیا کہ گھر کے رائی گھر کے مرد یہ کیا کریں گے جمعہ میں آئیں گے جمعہ کا خدمہ سنیں گے اپنے ایمان کو چارج کریں گے اپنے ایمان کی بیٹری دین اور یولی محمل کتاب اور الحکمہ کا نسخہ لے کر جائیں گے اور پھر یہ گھر کے مرد اور گھر کے رائی اجتماعی اہل خانہ میں جا کے اپنے گھر کے بچوں خواتین کو بھی یہ پیغام پہنچائے گے کتا خوبصورت سا ویل انٹیگریٹڈ سا سسٹم ہے دین کی تعلیم اور اسینشلی اس کو فرض بنا کے آٹومیٹکلی معاشر کے لوگوں تک قرآن کے دروس اور قرآن کی تعلیم کا وہ ایک سسٹم جینریٹ کیا گیا ہے اور پھر اس کو جامعہ مقصد کو اس کا مقصد بنا دیا گیا ہے اس میں حجر رکھ دیا گیا ہے اس کا فرض کر دیا گیا ہے آج کل بہت لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ہاں ہماری سیٹ اپ میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اللہ کا حسان ہے کہ عورتوں کی قرآن کی تعلیم اور دروس کا بہت کسر سے تمام ہے اور خواتین اور بچیوں کے لیے قرآن کلاسز درس قرآن دورہ قرآن گھر گھر میں ہر چکہ میسر ہے لیکن کمی کس کی ہے دین کے شعبے میں جہاں کہتو رجال ہے وہاں دین کی تعلیم میں بھی مردوں کے لیے ایک قہد کی قیفیت نظر آتی ہے اور بہت سے لوگ میرے پاس پہ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں اچھا خواتین کے لیے بچیوں کے لیے ٹینیجرز کے لیے تو آپ اتنی کلاسز بتاتی ہیں مردوں کا کیا کریں بیٹوں کو کام بھیجیں کوئی بیٹوں کی بھی درس کی جگہ بتائیں تو میں ان کو میشہ کہتی ہوں بیٹوں اور گھر کے مردوں کے لیے درس قرآن کیوں ڈھونٹی ہو جمعہ کا خدبہ نہیں ہے بھیجو جمعہ کے خدبے میں بہت کچھ پائیں گے بہت کچھ سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ تمام مساجد کے اندر جو جمعہ کا خدبہ ہے ہاں ہمارے ہاں صرف عربی میں نہیں ہوتا کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے تو اسینشل ہے کہ وہ اردو کا خدبہ بھی سنا جائے تاکہ وہ پیغام جو جمعہ کے خدبے نے دینا تھا وہ ہم اردو کے درس میں ضرور ہی حاصل کریں تو لہٰذا یہ تو ایک اسینشل درس قرآن کا احتمام ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے جمعہ کی فرضیت کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا مردوں کے لیے اور جب معاشر کے مرد سیکھیں گے تو ہر گھر آنے میں وہ پیغام پہنچے گا لیکن ہم اس کو اس شکل میں نہ لیتے ہیں اور نہ ہی نہ ہی مسنداز میں وہ مرد آ کے گھروں میں اس چیز کو منتقل کرتے ہیں